بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل اکرام حربل ٹیوب تو ناظرین میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ملاب کرنے کے بعد عورت کے جسم سے سارک سارا مادہ یعنی کے منی جو ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے منی کا باہر نکل جانا کیا ہے کیا اس طرح سے کیا عورت پیگنٹ ہو جاتی ہے جب میاں بی بی آپس میں ملاب کرتے ہیں تو اس کے بعد عورت جو ہے وہ فوراں کھڑی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو میل کا ڈسچارڈ فلیو ہوتا ہے وہ عورت کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو کیا ایسا کرنے سے کچھ خواتین کے مائن میں یہ کسٹن آتا ہے کہ کیا ہمیں جو پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی تو کیا یہ وجہ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے تو آپ نے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واج کرنا سکپ کیے بغیر کہنیلی اگر آپ میرے چینل اکرام ہربل چیو پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو فرنڈ جب بھی آپ میلاب کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے یعنی کہ عورت کو چاہیے کہ وہ کم مزگاں میلاب کرنے کے بعد اسی ہی پوزیشن میں 30 منٹ تک ویسے ہی لیتی رہے اور اسی پوزیشن میں ہی رہے ایسا کرنے سے جو عورت کے اندر میل سپریمز ہوتے ہیں وہ اس کی یوٹرس کے اندر چلے جائیں گے اس طرح سے آپ کو پریگننسی جو آتی ہے وہ کنفرم ہو جائے گی اگر جب آپ لیٹی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ کے اندر سے جو فلیو جو ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے تو وہ کمزور سپریمز ہوتے ہیں جو باہر آتے ہیں تو آپ نے ان کو آنے دینا ہے باہر اور اکثر خواتین کو ملاب کرنے کے بعد واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی جب آپ واش روم کرتی ہیں تو سارے کا سارا فلیو ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی کافی خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں جو پریگننسی ہے وہ کنسیو ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی تو ان تمام صورتوں کی وجہ سے میں آپ کو اگہہ کرتا چلوں کہ جو میل سپریمز ہوتے ہیں اگر وہ سٹرونگ ہیں طاقتوار ہیں تو انہوں نے اندر چلے ہی جانا ہوتا ہے یورٹرس میں اور ایک کو فرٹائل کرنا ہی ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کو جو پریگننسی ہے لیکن ملاب کرنے کے سے پہلے اگر آپ کو واش روم جانے کی حجت محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے واش روم سے ہو لیں پھر آپ ملاب کریں اور ملاب کرنے کے بعد آپ نے اسی ہی پوزیشن میں لیٹے رہنا ہے یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ نے 30 منٹر تک لازمی لیٹے رہنا ہے انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو جو پریگننسی ہے کنفرم ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے